کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہیں اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں یہ خوبصورت شاعری جو کہ فہمدر ریاض نے لکھا ہے تمام ورکنگ لیڈیز اور ہاؤس وائیوز کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی جو اپنے کریئر پلس گھر کے ساری ذمہ داریاں ہینڈل کرتی ہیں اب تمام کو میری طرف سے سلام پیش کرنے کے ساتھ آج کا ولوک شروع کروں گے اسلام علیکم دوستو ہنزہ سیریز کے تھرڈ اپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید تو دوستو چار دنوں میں مسلسل سیر و تفری اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ٹائم آیا ہے تھوڑا سا آرام کریں مطلب کوئی ایسی جگہ جائیں جہاں سے ہم پورے ہنزہ کے خوبصورتی سکون اور آرام سے چھائے کی سپ لیتے ہوئے دیکھ سکیں اور ہمیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی جگہ کا خیال آیا اور وہ ہے آلتی دویکر میں ایگل نسٹ ہوتیل اس ہوتیل کو یہاں کی ایک لوکل فیملی رن کرتی ہے جنہوں نے 1990 میں سٹارٹ کیا تھا ایک کیمپ سے مطلب یہ تب کی بات ہے جب یہاں ہوتیل دو دور کی بات ہے مقامی لوگ بھی آسانی سے نہیں آ سکتے تھے اتنی انچائی پر نہ کوئی ٹرانسپورٹ ایکسس نہ کوئی اور سہولت اس ہوتیل کا اونر کتنا کمال کا ویجنری تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں اور آج یہ یہاں کا فائف سٹار لیول کا ہوتیل بن گیا ہے اور یہاں کا پائنئر کہلاتا ہے اس ہوتیل کے تیرس میں کھڑے ہو کر ٹورسٹ پورے ہنزنگیر کا ایریل ویو انجوئی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے انڈس ریور راکپوشی کا خوبصورت نظارہ اور لیڈی فنگر بھی بلکل کلیر نظر آتا ہے الحمدللہ بخوت ہی اندہ سٹیت تھا ہمارا ایک رات کا ایگل نیسٹ ہوتیل میں اس جگہ کا نام دوئکر ہے جہاں یہ ہوتیل ہے اور یہ جگہ سنرائز اور سنسٹ دیکھنے کے لیے بہت مشہور ہے بہت سارے ٹورسٹ صرف سنرائز اور سنسٹ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے سنسٹ تو ہم دیکھ چکے تھے کئی دفعہ اب ہم صوبہ صویرے اٹھ کے چل پڑے ہیں سنرائز دیکھنے موسیقی تو یہ تھا ہمارا راہنزر ٹرپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس جو میں شوٹ کر پائی اور ہم بہت سی خوبصورت یادوں کے ساتھ واپسی کے راستے پر چل پڑے ہیں میں یہ کہوں گی کہ یہاں کی سرین بیوٹیز کے ساتھ کیمرہ کی آنکھ بھی جسٹس نہیں کر پائے گی جو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں گے اس لیے میں ہائی لی ریکمینڈ کروں گی چاہے آپ پاکستانی ہیں یا کوئی اور نیشنل تھی کے کہ اٹلیسٹ ایک ہفتے کے لیے اپنے فرنڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ یہاں گھومنے آنے کے لیے پلان ضرور بنائیں یہاں سے گھوم کر واپسی میں آپ کے اندر ایک خوبصورت بدلہ آئے گا موسیقی ہنزہ توریزم کے لیے سپر سیف ہے الحمدللہ اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ آپ کو ایڈیشنل سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے ہر چیک پوسٹ پر اگر آپ بائی روڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جب انسان کچھ ٹائم کے لیے اپنے نارمل روٹین سے نکل کر نیچر دیکھنے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک عجیب خوبصورت سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے دل و دماغ میں جو زنگ لگ گیا تھا وہ اتر گیا ہے پوزیٹیویٹی کی امبار ہو رہی ہوتی ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک نایا جو کہ دلچسپ سا اور پرسکون انسان کا جنم ہوا ہے وہ آپ کو دنیا کی بھاگ دور سے دور کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ کے قدرت میں اتنا پاور ہے کہ آپ کو اپنی طرف بار بار کھینچے گا تو دوستو ہم واپس ہمارا بیس کیم بیرہ مطلب اسلامباد پہنچے ہیں یہاں سے ہم نے اگلے دن واپس اپنے منزل مقصود کے لیے روانہ ہونا ہے اگر آپ ہنزا کی خوبصورت نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹور دی ہنزا اپیسوڈ ون اپیسوڈ ٹو ضرور دیکھیں اپنا رائے دینے کے لیے کمنٹ بوکس نیچے حاضر ہے ہنزا سیریز کے اپیسوڈ ہم یہاں ختم کرتے ہیں مزید ایسی دلچسپ ولوگز کے لیے سبسکرائب کریں اور کنیکٹ کریں پھر ملیں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ